اسلام علیکم پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسند دیدہ پروگرام ایسے نہیں چلے گا ناظرین یوں لگتا ہے کہ جیسے امپورٹڈ حکومت اور اس کے تحادی ٹولے نے ملکوں سے ڈیفالٹ نہیں بلکہ کوڑی کوڑی کا محتاج بنانے کا ٹیک آؤٹ آ لی ہے اور یہ تاثر حکومتی فیصلوں سے سامنے آ رہے ہیں ملکی حالات یہ ہیں کہ مہنگائی بے روزگاری غربت اس امپورٹڈ حکومت کے آنے سے روز باروز بڑھتی جا رہی ہے ایشن ڈیولپنٹ بینک کے مطابق پاکستان ایشیا کا دوسرا مہنگا ترین ملک بن گیا ہے اور ابھی مہنگائی میں مزید اضافہ ہو گیا ہوگا مہنگائی کے یہ حالات ہیں کہ گندم کی قیمت چار ہزار روپے مند سے بھی بڑھ گئی ہے آٹھا فی کلو ایک سو تیس روپے پیاس دو سو چالیس روپے کلو اور انڈے تین سو روپے درجن میں مل رہے ہیں دیکھو مریم ایک بات بتاؤں یہ بڑھے صغیر کے رہنے والوں کا مقدر ہے بھوک زلت بھوک ننگ یہ کلچر ہے ہمارا یہ یاد رکھنا یہ جو احمق ہیں جیسے مودی ٹائپ نیمن پڑ ہمارے ہاں جھوٹ بولنے والے پیشاور جھوٹے وہ کہتے ہیں مسلمان مسلمانوں کی حکومت دی بھارت میں مسلمانوں کی حکومت تو آج نہیں ہے آج سے دس سال پہلے نہیں تھی پندرہ سال پہلے نہیں تھی یہ عوام کی حکومت تو نہیں ہے ملکی معیشت کا مکمل بیڑا غرق ہو چکا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر طرح کا وزیر خزانہ لگا کے دیکھ لیا اور ملکی معیشت کا بیڑا غرق ہوئے جا رہا ہے ہوئے جا رہا ہے ہوئے جا رہا ہے ناظرین میں اکیلا وہ مرد کا بچہ نر کا بچہ اینکر ہوں اکیلا ہی ہوں جس نے آج تک شور مچایا کہ ملکی معیشت کا مستقل بیڑا غرق ہو رہا تھا اور آگے بھی ہو رہا ہے اور موجودہ طور پر جو ہو رہا ہے وہ تو آپ کو دکھی رہا ہے لیکن میری یہ سچی باتیں پاکستانیوں کو بہت زیادہ میرے ہم وطوں کو بہت زیادہ کڑوی لگ رہی تھیں کیونکہ سچی باتیں ان لوگوں کو بہت زیادہ نا پسند ہیں جہیں دوستو پہلے سے مہگائی کا مار جیل نے پاکستانی آوام پہ نئے سال میں یعنی دوہر تیس میں ایک اور مہگائی کا بمپور چکا ہے جس کے بعد سے پورے پاکستان میں ایمان پاکستانی میڈیا میں مہگائی کو لے کے ایک ہواکار سمجھ گیا ہے آگے کیسے بیڈیو میں دیکھیں کیسے پاکستانی میڈیا کہنا ہے کہ اب پاکستان میں ایک دن بھی جینا لوگوں کے لیے بہت مشکل سا ہو گیا ہے اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس دیس میں آٹھا ایک سو تیس ایک سو چالیس روپے کیجی ہے اس دیس کی جنتہ کا کیا حال ہو سکتا ہے اب جب آگے کیسے بیڈیو میں دیکھیں کیسے پاکستان کی یہ پاکستانی میڈیا جس کا نام پھی جاکوار خان ہے وہ اپنے دیس کو ہی مہگائی کو لے کے گالی دینا شروع کر دی ہے لیکن اس سے پہلے آپ یہ پاکستانی لوگوں کا مہگائی پر ریاکشن دیکھ لیجئے اب آپ کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہے ان چیخوں کو سن کر بولنے والا ملک کا 95% میڈیا حکومت کا ہی عالا کاربن بیٹھا ہے اور وہ اسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں جو حکومت کی طرف سے ان تک پہنچایا جاتا ہے مگر ہمیشہ کی طرح بول نیوز حق اور سچ کی آواز بنا ہوا تھا بنا ہوا ہے اور انشاءاللہ بنا رہے گا دوستو جس طرح کیسے یہ پاکستانی میڈیا مہگائی کے مدے پر پاکستانی گورنمنٹ کو لطار رہی ہے اسے دیکھیں ہم سب کو لگتا ہے کہ کاس اس طرح کی میڈیا انڈیا میں بھی ہوتی تو انڈیا گورنمنٹ کو یہ مہگائی کے مدے پر مو چپ کروا دیتی لیکن دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ جو پاکستانی میڈیا جس کا نام فیجاکور خان ہے یہ صرف عمران خان کے گورنمنٹ کو ہی سپورٹ کرتی ہے یوں کہلے تو یہ صرف عمران خان کے تلوے کو چاٹنے کا ہی کام کرتی ہے اس لیے موجودہ گورنمنٹ کے خلاف یہ مہگائی پر ایسے بول رہی ہے جیسے پاکستان میں پچھلے آٹھ مہینے میں ہی پہلی بار مہگائی آیا ہو عمران خان کے ٹیم میں تو پاکستان نے مہگائی تھی ہی نہیں اور گزشتہ آٹھ مہینے کے دوران ویسے ہی ہمیں دہشتگردی کے ایک نئی لہرکہ بھی سامنا کرنا پڑ ہے اور حالات ایک بار پھر سے پندرہ سال پیچھے کی طرف دھکے لے جا رہے ہیں ہم صرف آٹھ ماہ کی بترین جو گورننس ہے اور حکومتی فیصلوں کے نتیجے میں پندرہ سال پیچھے جا رہے ہیں دوستو پاکستان کی بات کر لے تو پاکستان کا اس سال یعنی 2030 میں اتنا برا حال ہونے والا ہے کہ آج تک پاکستان کا ایسا حال کبھی نہیں ہوا ہوگا دوستو ایسا اس لیے کیونکہ پاکستان پر ایک طرف سے مہگائی کی مار ہے تو دوسرے طرف سے افغانستانیوں کی مار اور پاکستان کے اندر کی بات کر لے تو پاکستان کے اندر ایک طرف سے ٹی ٹی پی کی مار بھی پاکستان گورنمنٹ اور پاکستانی آرمی جھیل رہا ہے لیکن دوستو انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں جو ڈیرین فرنڈنگ کرنے والا سنگٹھا نے ابھی بھی وہ کسمیر کسمیر کا راک علاپ رہا ہے ایسے بھی ان پاکستانیوں پر دیا دکھانا ایک بار پھر سے ملکتا ہو سکتا ہے بھارت کے لیے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دیش کا بہت بہت خیال دکھئے گا تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت رو وندے ماترم